جنگ میں ہم کامیاب ہو چکے تھے اور سی پیک کی صورت میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان میں آ رہی تھی اور تمام دنیا کے سرمایہ کار توقع کر رہے تھے کہ دوزار اٹھارہ سے تئیس تک مسلم لیگ نون کی حکومت دوبارہ جیتے گی اور پولیسیز کا تسلسل ہوگا اور پاکستان ایک نئی ٹریجیکٹری پر یا ایک نئی درجے بندی پر اگلے پانچ سالوں میں پہنچ جائے گا لیکن دوزار اٹھارہ میں عمران خان صاحب کو ایک سازش کے ذریعے جس میں چند جنرلز اور چند ججز شامل تھے انہوں نے نواز شریف صاحب کو غیر قانونی طور پہ ناہل کر کے سازش کا آغاز کیا اور اس کے بعد متعدد عدالتی فیصلوں سے اور انتخابی عمل میں مداخلت کے ذریعے زبردستی پی ٹی آئی کی حکومت کو پاکستان پہ مسلط کیا گیا عمران خان صاحب کو اپنے چار سال کے اقتدار میں جس قدر تعاون حاصل رہا جس کا وہ خود اقرار کرتے رہے ہیں کہ ان کی حکومت وہ خود نہیں چلاتے تھے بلکہ اسٹیبلشمنٹ چلاتی تھی اور خود ان کے پارٹی کے صدر چودری پرویز الائی صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کی سپون فیڈنگ ہوتی تھی یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ خود ان کی جماعت کے صدر چودری پرویز الائی صاحب اس بات کی گوائی دے چکے ہیں کہ پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ ان کی جماعت ان کی حکومت کو سپون فیڈ کرتی تھی اس کو قائم رکھنے کے لیے ہر طرح سے سپورٹ کرتی تھی پاکستان کا عدالتی نظام ان کی پوشت کے اوپر کھڑا تھا اور اس حد تک ان کی پوشت کے اوپر کھڑا تھا کہ جب انہوں نے پنجاب میں بلدیاتی اداروں کو زبا کیا اور وہ ادارے بالاخر سپریم کورٹ کے فیصلے سے بحال ہوئے سات مہینے تک عمران خان صاحب نے ان اداروں کو بحال نہیں کیا اور سپریم کورٹ میں میں عدب کے ساتھ کہوں گا اتنی جرت نہیں ہوئی کہ وہ عمران خان سے سے پوچھے کہ آپ ہمارے فیصلے پر عمل درامت کیوں نہیں کر رہے سپریم کورٹ نے بھی اس حکم ازولی پر آنکھیں بند کیے رکھیں اتنا تعاون پاکستان سپریم کورٹ کی طرف سے کسی حکومت کو حاصل نہیں رہا میڈیا کی آواز گلہ گھونٹ کے بند کر دی گئی اور وہ تمام صحافی جو عمران خان صاحب کے مخالف تھے انہیں نیوز چینل سے نکلوایا گیا اور مکمل طور پہ میڈیا کو دباؤ میں لاکے مجبور کیا گیا کہ وہ اس حکومت کے قصیدے پڑے اور اس حکومت کو سپورٹ کرے تو اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ عدلی آپ کے ساتھ میڈیا آپ کے ساتھ اور تمام آپوزیشن کے مرکزی رہنماؤں کو آپ نے جھوٹے مقدموں میں جیلوں میں ڈال کے اپنا میدان صاف کیا ہوا تھا اب اتنی طاقت کے باوجود چار سالوں میں پاکستان کی جو درگت بنائی گئی ہے اس کے اوپر پی ٹی آئی کو وائٹ پیپر جاری کرنا چاہیے تھا آج پی ٹی آئی کو وائٹ پیپر اس بات پہ جاری کرنا چاہیے کہ اتنی طاقت حاصل کرنے کے باوجود جو پی ٹی آئی کا منشور تھا اس پہ وہ عمل کیوں نہیں کر سکی بات پہ جاری کرنا چاہیے کہ اتنی طاقت حاصل کرنے کے باوجود جو پی ٹی آئی کا منشور تھا اس پہ وہ عمل کیوں نہیں کر سکی کیوں نہیں وہ ایک کروڑ لوگوں کو نوجوانوں کو روزگار دے سکی بلکہ کروڑوں لوگوں سے روزگار چھین کر گئی کیوں نہیں وہ پچاس لاکھ گھر جس کے اوپر اتنا کروڑوں روپیہ خرج کیا گیا پبلسٹی کی گئی اس پچاس لاکھ گھروں میں سے کوئی پانچ ہزار گھری کسی مستحق کو مل جاتے تو ہم کارکردگی سمجھتے سرکولر ڈیٹ دگنے سے زیادہ کر دیا پاکستان کے سٹیٹ انٹرپرائزز کا خسارہ دگنے سے زیادہ کر دیا اور صرف اگر میں ایک مثال لوں کہ پاکستان کی ایوییشن انڈیسٹری کو جو پی ٹی آئی نے نقصان پہنچایا کئی سو عرب روپے کا جھٹکا عمران خان اور ان کے وزیر حوابازی نے جالی پائلٹس کے لائسنسوں کا بیان دے کر دنیا میں پاکستان کی بدنامی بھی کی اور پاکستان کی سیول ایوییشن انڈیسٹری کو یورپ اور امریکہ سے ڈی لسٹ بھی کرایا پی آئی اے کی پروازوں پہ پابندی لگی جو آج تک جاری ہے اور کووڈ کے بعد جب تمام دنیا بھر کی ائر لائنز نے اضافی کرائیوں کی وجہ سے اپنی تجوریاں بھریں پی آئی اے ایک سائیڈ پہ کھڑی تھی اور پاکستان کی مارکٹ سے غیر ملکی ائر لائنز نے منافع کی بوریاں بھر کے اپنی بیلنس شیٹس بنا لیں اور اگر پی آئی اے پچھلے دو سالوں میں امریکہ اور یورپ کے لیے پرواز کر رہی ہوتی تو اس کے پچھلے دس سال کا خسارہ پورا ہو سکتا تھا یہ صرف اور صرف امران خان کی اس کی کابینہ کی نالائکی اور بددیانتی ہے جس کی وجہ سے صرف ایوییشن سیکٹر کے اندر پاکستان کو کئی سو ارب روپے کا جھٹکا لگا پھر جب شوکت ترین صاحب وزیر خزانہ بنے تین سال کے بعد تو خود امران خان صاحب کے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے کہا کہ تین سالوں میں معیشت کا بیڑا غر کر دیا گیا ہے یہ مسلم لیگ نون نے نہیں کہا یہ شوکت ترین صاحب کا بیان ریکارڈ پر ہے کہ جو معاشی پالیسیاں پی ٹی آئی نے اپنائیں انہوں نے پاکستان میں مہنگائی کا سنامی پیدا کیا اور ملکی معیشت کو بریک لگا کے کریش کر دیا جو ڈیویویشن کی گئی اور جو پالیسی ریٹ ڈبل کیا گیا ہوت منی کا تاقب میں جو سکینڈلز آئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور پاکستان کا جو حشر ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں پھر خود امران خان صاحب کے منظور نظر چیئرمن ایف بی آر انہوں نے کہا کہ بات ہے سچ رسوائی کی کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ کے دھانے پہ پہنچا دیا ہے مسلم لیگ نون نے نہیں کہا یا ان کی اپوزیشن نے نہیں کہا تھا خود امران خان صاحب کے ہینڈ پک چیئرمن ایف بی آر نے بیان دیا یہ بھی ریکارڈ پر ہے اور آج کوئی بھی پاکستانی اس کو نکال کے سن سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم ڈیفالٹ کے دھانے پہ پہنچ چکے ہیں پھر امران خان صاحب کے اپنے وزیر شیخ رشید صاحب نے کہا کہ یہ تو بھلا ہوا ہم حکومت سے نکل گئے ورنہ جو حالات ہمارے پیدا ہو گئے تھے لوگوں نے ہمیں پتھر مارنے تھے اور ہم کسی کو مو دکھانے کے قابل نہ رہتے یہ کس نے کہا تھا ہم نے تو نہیں کہا تھا خود حکومت کے عراقین اسیمبلی اسیمبلی کے اندر برس پڑے حکومت کی کارکردگی پہ وزیروں کی کارکردگی پر پی ٹی آئی کے ایم میں نے اس نے کہا کہ جتنی کرپشن ہم نے اس حکومت میں دیکھی ہے کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنی کرپشن نہیں دیکھی پاکستان ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی ریٹنگز پہ مسلسل وہ پارٹی یا وہ لیڈر جو کہتا تھا میں شفافیت لے کر آنگا اس کے چار سالوں میں پاکستان شفافیت کی درجہ بندی میں ہر سال نیچے گرتا گیا پھر آج یہ گورننس کا تانہ دیتے ہیں چار سالوں میں پنجاب کے اندر ایک ایک محکمے میں بارہ بارہ چودہ چودہ سیکیٹریز کے تبادلے ہوئے امران خان صاحب جو خود کو میرٹ کا بڑا چیمپین قرار دیتے ہیں ان کا حسن انتخاب دیکھیں کہ پنجاب میں عثمان بزدار اور اس کے بعد وہ شخص کے جسے وہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے اور اب اس کو انہوں نے پارٹی کا صدر بھی بنا دیا ہے آپ کس گورننس کی بات کرتے ہیں آپ کے چار سالوں میں تقریباً چار وزیر خزانہ بدلے اور پانچ سے زیادہ چیئرمن ایف بی آر بدلے چھے چھے مہینے بعد آپ وزیر خزانہ اور چیئرمن ایف بی آر اور قلیدی عودوں کے افسران کو تبدیل کرتے تھے اور آپ نے ایک شہنشاہ کا محول بنایا ہوا تھا آپ کی جو حکومت ہے وہ خود آپ نے تسلیم کیا کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ پاکستان کو کیسے چلانا ہے ابھی تو ہم سیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب آپ کی چار سال کی حکومت پاکستان کی تاریخ کا نہیں دنیا کی تاریخ کا مہنگا ترین اپرینٹس شپ پروگرام ثابت ہوئی ہے کہ ایک شخص نے وزارت عزمہ کی ٹریننگ لیتے لیتے پورے ملک کی معیشت کو ڈبو دیا جب ہم نے آپ کو پاکستان دیا تھا تب بھی پاکستان چھے فیصد سے ترقی کر رہا تھا لیکن اس چھے فیصد کی ترقی کے پشت کے اوپر سی پیک جیسا منصوبہ تھا آپ نے آخری سال میں جو نہائیت مجرمانہ فیل کیا ہے کہ آپ نے سمانے تائیش کی امپورٹ کو کھلا چھوڑ کے پاکستان کے تجارتی خسارے کو آل ٹائم ہائی چالیس عرب ڈالر پہ پہ پہنچا دیا اور گاڑیاں امپورٹ کرنے کی فکشرز گھروں کے امپورٹ کرنے کے ٹائلے امپورٹ کرنے پہ بیسن امپورٹ کرنے پہ نلکے اور دوسری چیزیں جو امپورٹڈ ہیں گھروں کی تعمیراتی چیزوں میں آپ نے بہتر عرب ڈالر سے زیادہ ایک سال کی امپورٹ کر کے پاکستان کا میکرو اکنومک جو ڈھانچا ہے اس کو تباہ کر دیا پھر دوزار اٹھارہ میں ہم نے ایک ہزار عرب کا ڈیولپمنٹ بجٹ چھوڑا تھا بیس سو بائیس میں چار سال کے بعد وہ ڈیولپمنٹ بجٹ سکڑ کے ساڑھے پانچ سو عرب رہ گیا تھا مجھے بتائیے کونسی ترقی ہے جس میں ترقیاتی بجٹ ایک ہزار عرب سے گھٹ کے ساڑھے پانچ سو عرب رہ جائے چار سالوں میں جبکہ انفلیشن بھی اتنی زیادہ ہو اگر آپ اس میں اضافہ نہ کرتے خالی انفلیشن کا ہی اثر رہنے دیتے تو پھر بھی یہ ایک ہزار عرب سے بڑھ کے چودہ سو سولہ سو عرب پہ جانا چاہیے تھا ساڑھے پانچ سو عرب رہ گیا پھر یہ حکومت گیارہ اپریل کو آئی تو یکم اپریل کو وزارت خزانہ نے اعلان کر دیا کہ وہ آخری سہمائی کے لیے ڈیولپمنٹ بجٹ کی کس تدا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ترقیاتی بجٹ کی پوری ایک سہمائی کی کس تجاری نہیں ہوئی کیونکہ وزارت خزانہ کے پاس خزانہ خالی کر گئے تھے آپ آپ بتائیے وہ کونسی ترقی ہے کہ جس سے خزانے خالی ہوتے ہیں ترقی سے تو خزانے بھرتے ہیں ڈیولپمنٹ بجٹ آپ نے اگر بائیس سو دو ہزار عرب پہ چھوڑا ہوتا اٹھارہ سو عرب پہ چھوڑا ہوتا سولہ سو عرب پہ چھوڑا ہوتا ہم کہتے ہیں کہ بڑی ترقی ہوئی ملک کے اندر ترقیاتی عمل کے لیے بھی وسائل فرام کیے گئے لیکن آپ نے تو ڈیولپمنٹ بجٹ بھی پچاس فیصد سے کم کر کے چھوڑا آپ نے پوری ایک سہمائی کے لیے دو سو چالیس عرب روپیہ ادا نہ کر کے اگلے سال کے لیے ہمارے اوپر ایک لائیبیلٹی چھوڑ کر چلے گئے ہیں یہ وہ حالات ہیں جن میں موجودہ حکومت نے پاکستان کی باگ دور سنبھالی اپریل میں پوری دنیا کے اندر شور غل آپ نے مچایا ہوا تھا اور لوگوں کا گمان تھا کہ شاید دو ہفتوں میں یا چار ہفتوں میں پاکستان بھی سری لنکا کی طرح ڈیفولٹ کرے گا آج الحمدللہ ایک سال ہو گیا ہے اور ہم نے اس کے باوجود کے اس ایک سال کے اندر